کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ملاقات میں پارٹی پالیسی اور مستقبل پر بھی مشاورت کی گئی ہے جبکہ ملک کو تراتی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے بھرپور محنت کر رہے ہیں یہ کہنا ہے شہباز شریف کا جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک سے دہشت گڑی اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف سے سابق وزیر داخلہ چوہدری نصار کی اہم سیاسی ملاقات ہوئی ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف سے سابق وزیر داخلہ چوہدری نصار کی ملاقات ہوئی ہے جس کا چند ویشوال آپ اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی اس ملاقات میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر غور کیا گیا ہے ملاقات میں پارٹی پالیسی اور مستقبل پر بھی مشاورت کی گئی ہے اور شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہی ہیں ملک سے دہشتگردی اور لوڈ چیڈنگ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے اس اہم سیاسی ملاقات کے حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ بسنس پلس افضل سے آنے افضل سے آر اپڈیٹ کیجئے گا مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس آج یہ سابق وزیر داخلہ وزیر سارلی کھان اور وزیر اللہ پنجاب شباہ شریف سے دنیا آم ملاقات ہوئی ہے جو کہ خبر بہر آئی ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے جو بیسک خبر ہے وہ ذراہہ نے کر فرم کی ہے کہ جو دونوں رہنمائے ہم جو زیر بیعت پات رہی ہے اس لیے ہے کہ خصوصاً مسلمی نون میں جو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار فارڈر گولاد کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور جو خصوصاً جو وفاقی وزیر کے ساتھ ساتھ دیگر جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اس خصوصاً آج آپ کا پنجاب میری جو ہے فارڈر گولاد بننے کی باتیں شروع ہو گئے ہیں تو اس کو برسل رکھتے ہیں اس کے اوپر ازورہ یہ ضرور کرا گیا ہے دونوں رہنمائوں کی جانت سے اپنا پرانا محبت برایا گیا ہے افضل سیال یہ بھی بتائے گا کہ چودری نسار جو ہیں وہ زیادہ تر نون لیگ سے نالا نظر آتے ہیں اور کافی حد تک کم ہی دکھائی دیتے ہیں اہم ملاقات مانی جا رہی ہے کیا اندرونی طور پر کوئی کہانی سامنے آئی ہے ذرائقہ کیا کہنا ہے اس بارے میں جی سیما یہ جو بیسک نسار کا جو موقف ہے وہی ملتا جلتا جو ہے وہ شباز شریف کا موقف ہے اور وہی حمدہ شباز کا موقف ہے اور یہ اب جو تصویر ہے وہ سامنے آنے شروع ہو چکی ہے کیونکہ جو نواز شریف فیملی ہے اور جو مریم کا موقف ہے حمدہ شباز اور شباز شریف کا موقف بالکل اس کے برقس ہے اور وہی موقف جو ہے وہ چودری نسار علی خان کا ہے آج کی جو ملاقات ہے یہی جو موقف ہے اس کی کڑی ہے اور اس کے علاوہ بھی چودری نسار علی خان اور وزیردہ پنجاب کی جو ہے پرانی دوستی بھی ہے ان کا موقف بھی ایک ہے وہ اداروں سے پسادت نہیں چاہ رہے افضل سیار جانا آپ سے یہ بھی چاہیں گے سیاسی مبسرین کا ایسا کہنا ہے کہ نون لیگ میں ایک فورٹ بلوگ بنے جائے